بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سخت مدینہ منورہ روزہ رسول پہ کھڑا ہوں آج مغرب کے وقت جب یہاں پر مغرب کی اضام کے بعد روزہ پلا اور جس طریقے سے یہ جو امپورڈڈ حکومت کے لوگ یہاں پر آئے تھے اور پاکستانی عوام نے جس طریقے سے ان کو بھاگنے پر یہاں پر مجبور کیا اور پورے مدینہ کے اندر چور چور امپورڈڈ حکومت کے نعرے لگے جس سے ان کو اپنی اصلیت پتہ لگی ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کے گھر میں بھی لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں اور جب انسان کو اپنی مقبولیت کا اندازہ ہو جائے وہ کتنی مقبول کی سطح پر وہ سب سے بہترین جگہ یہ ہے جہاں پر ہر طرف سے چور چور اور ڈاکو کے نعرے لگ رہے تھے اب عشاء اور تراویہ کا وقت ہے کوئی چور ڈاکو نہ نماز پڑھنے آئے نہ تراویہ پڑھنے آئے نہ روزہ سلطہ سلام پیش کرنے آئے اور جو لوگ بھی یہاں پر مجود ہیں وہ بھی چھپ چھپا کے اپنے ہوتنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ سمجھنا ہوں کہ آج 27 رات ہے پاکستان میں شب دعا پورے پاکستان میں دعائیں ہو رہے ہیں یہ کہ پاکستان کے لیے یہ امران خان کی فتح ہے کہ کل یہ خانہ کابہ بن جائیں گے وہاں برکن کے خلاف نعرے بجیں گے اور لوگ ان کو لائک نہیں کرتے لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ امران خان کو دوبارہ دو تا ایک سریعہ سیانہ چاہئے میں آج یہاں پر 27 روزے پوری پاکستانی قوم کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو جن رات ترقی دے اور امران خان کو دوبارہ دو تا ایک سریعہ سے کامیات پیر کر اس ملک کا دوبارہ وزید آدم بنائے شکریہ